چھے نمبروں میں سے پہلا نمبر کلمہ کا یقین کلمہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ مقصد زندگی دوسرا حصہ ترز زندگی پہلا حصہ لا الہ الا اللہ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرا ایمان بن جائے ایمان بن جائے یقین بن جائے ایمان اور یقین کیا ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کی مدد کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ دل میں آ جائے اور یہ ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ عملی زندگی میں سما جائے کہ ہم نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھیں اللہ ہوں ہر مشکل میں ہماری توجہ کہاں ہو اللہ کی طرف ہر پریشانی میں ہماری توجہ کہاں ہوں اللہ کی طرف ہر خوشی کے لمحے میں ہماری توجہ کہاں ہوں کرام کے وقت میں ہماری توجہ کہاں ہوں ہم پریشان ہیں کوئی حل نہیں ہے اللہ سے مانگیں دو رکت نفل صلاة الحاجت پڑھ کر اپنے رب سے مانگیں اور ہماری زندگی کا مشن اور مقصد ایک ہی ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی محبت کو پانا ہے اسی کے لئے تڑپنا ہے اسی کے لئے مچلنا ہے اسی کے لئے بھاگنا ہے اسی کے لئے محنت کرنے ہے جس نے ایک اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا پوری کائنات اس کی مطیح ہوگی جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ کائنات کو اس کے لئے مسخر کر دو اور دوسرا حصہ کیا ہے طرز زندگی جس پر بیان چل رہا تھا کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہو یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری زندگی میں جو کامیابی ہے میں نے جو اپنے مقصد کو پانا ہے وہ صرف صرف ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ کونسا ہے وَمَا يُطْعِ الرَّسُولِ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ محمد الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چڑھ کے انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے اسی راستے کو سراتِ مستقیم کہتے ہیں اسی کو فوض اور فلاح والا کہتے ہیں اسی کو کامیابی والا کہتے ہیں اسی کو جنت والا راستہ کہتے ہیں وہ راستہ کیا ہے وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کرنا جب بیان جیسے ہو رہا تھا کہ اٹھنا ہے کھانا ہے پینا ہے بیٹھنا ہے سونا ہے ملنا ہے رسطہ داروں کے پاس جانا ہے خوشی ہے غمی ہے کوئی معاملات ہیں سارے معاملات میں ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنا ہے جس چیز میں جس موقع پر سنت کا پتہ نہیں چل رہا وہ جب ہم وہاں سے پوچھیں کہ یہ ایک اللہ والے نے مدتوں خربوزہ نہیں کھایا تربوز نہیں کھایا کہ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو توڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے کھایا تھا اور چھیل کے کھایا تھا یا ویسے کھا دیا تھا تو اس لیے ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہو سنتوں کا شوق پیدا کرنا اللہ کی ذات کے یقین پیدا کرنا جس کے اندر یہ ہو گیا وہ کامیاب ہے قرآن کا حافظ بننا بھی اسی لیے عالم بننا بھی اسی لیے ولی اسی سے بنتا ہے ذکر کرنا بھی اسی مقصد کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملکی تخفیق قطاب ممامے وآخر دعوانہ اللہ تعالیٰ موسیقی